السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائی و بزرگ و دوستو آج صبح میں میں نے اپنے فیس بک پیچ کے اوپر ایک پوسٹ کیا تھا اور اس پہ میں نے لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا بیٹی میرے ستائے جانے پر غم مت کر ایک وقت آئے گا ہر کچھے پکے مکان میں یہ دین داخل ہو کر رہے گا ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں انہوں نے میرے سے ریکویسٹ اور درخواست کی کہ مولانا یہ پورا واقعہ بیان کیجئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا کن کنڈیشن حالات میں فرمایا تھا تاکہ اس واقعہ کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے تو چونکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر اس طرح کا جو تقاضہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک دینی بات ہے تو میں نے ابھی میرے سامنے تاریخ اسلام پہلی جلد کھلی ہوئی ہے صفحہ نمبر تیرین نوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبہ ابن ابی معید نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اینٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم رکنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خبر ہوئی تو دوڑے دوڑے ہوئے آئے اللہ کے نبی کو اس کے شر سے بچایا قرائش سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتقتلونا رجولا این یقول ربی اللہ کیا تمہیں ایسے شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لپٹ پڑے خوب زدو قوب کیا ایک مرتبہ سہن کعبہ میں قرائش نے آپ کو گھیر لیا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی سے پیش آنے لگے حضرت حاریس ابن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرار کے حجوم و شرارت سے بچانا چاہا کفار نے حضرت حاریس کو وہیں شہید کر دیا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرعت ان کو نہ ہو سکی آپ کے راستے میں جہاں سے آپ رات کے وقت گزرنے والے ہوتے کانٹے بچھا دیے جاتے کہ اللہ کے نبی کو عذیت پہنچے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے قرائش بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل نے کہا کہ فلا مقام پر اونٹ زبا ہوا ہے اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے کوئی اس کو اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے یہ سن کر اقبہ ابن ابی معید اٹھا وہ اوجھڑی اٹھا لائیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر وہ رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توجہ الاللہ میں خبر بھی نہ ہوئی مگر کفار ہسی کے مارے ٹوٹے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے مگر کفار کا حجوم دیکھ کر ان کو کچھ جرعت نہ ہوئی اتفاقا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو معصوم بچی تھی آ گئی انہوں نے آگے بڑھ کر باپ کی پشت پر سے اوجھڑی کو پرے سرکایا کفار کو بھی برا بھلا کہا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹی ان کو جواب مت دو بیٹی ان کو جواب مت دو جس دین کی خاطر تیرے باپ کو ستایا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا یہ لائیا ہوا دین دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا یہ ہے یہ پوری حدیث یہ پورا واقعہ اور اس واقعہ کا جو ہے یہ پورا کیا پورا بیگ گراؤنڈ اور یہ سب ہم کو پتا ہونا چاہیے اتنی تکلیفوں اتنی مصیبتوں کے باوجود صحابہ اکرام نے بھی دعوت کے عمل کو نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام میں لگے رہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں انہی محنت و قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ آزان نہ گونجتی ہو جہاں پہ مسلمان نہ رہتے ہو اور جہاں پہ اللہ کا کلیمہ بلند کرنے والے لوگ نہ ہوں اللہ نے دنیا کے چپے چپے تک تو پہنچا دیا گھر گھر تک بھی پہنچ جائیں گا آج کے زمانے کے بھی جو ابو جہل ہے وہ اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان کے پیر میں بیڑیاں باندھ کر ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی کوششوں اور سازیشوں میں لگے ہیں کہ اس سے اسلام کی دعوت رکھ جائیں گی ان کی غلط فہمی ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو تمہاری آنے والی نسلے بھی مسلمان ہونے والی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو جو کرنا ہے کر لو تمہاری آنے والی نسلے میں گیرنٹیٹ کہہ رہا ہوں وہ آنے والی نسلے پوری دنیا کو پوری دنیا کے اندر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قیامت سے پہلے تو یہ ہونا ہی ہے تمہاری آنے والی نسلے تمہاری آنے والی نسلے تمہاری آنے والی نسلے دنیا کے ہر گاؤں میں ہر گھر میں اس دین کو پہنچ کے رہنا ہے اور آج وہی تو ہو رہا ہے اسلاموفوبیا انٹی اسلامیک جو آج پوری دنیا میں ماحول بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں لوگ ان کی نسلے ان کے قابو اور کنٹرول میں نہیں تیزی سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا دنیا میں یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا ہائے عیاء یوریش تاتار کے افسانے سے اور پازباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے سنم خانے سے ہی ایسے پازباں ملیں گے جو ہزاروں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ واقعات ہم لوگوں کو بار بار پڑھنے کی ان کا مذاکرہ کرنے کی اور گھروں میں تعلیم کرنے کی اور صحابہ اور اللہ کے نبی کی قربانیوں سے ہم کو بھی اپنی زندگیوں کو قربانیوں پر لانے کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ